بھائیو کیا ہوں سننا نہیں دھو سمائے پارٹی کے ہمارے ورس نیتا کیونکہ اس سب ہی سمائے پارٹی کے ہمارے ورس نیتا ہمارے ورس بیٹھے ہیں اب ایک ایک نے اس کا مغانون ہے وہ بہت سمیں لگ جائے گا اب ہی جب میں منچ پہ تھا تو میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ بجرمان ہے ہماری پارٹی کے سبی برش نیتا ہماری پارٹی کے سبی برش نیتا اور ان کے پریبار نے بلایا کہ ہمارے گاؤں میں ضرور آپ آئیے اور پرکرمہ کا انعورن کر دیئے میں ان کا دھنیوان دیتا ہوں ساتھی ساتھ آپ سب کا جتنے لوگ آج اپس کرتے ہیں وہ شہید کے سموان میں آپ سب کا بتحقی برش نیتا ہوں ہمارے ایک فوجی ساتھی ابھی بھاشر دے رہے تھے جنہوں نے کارگیل کے بارے میں بڑا ہوگا کارگیل کی چھوٹیوں کے بارے میں جانا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی سب سے مصیبت کی جگہ پر وہ فوج کو رہنا پڑتا ہے وہ ایسی چھوٹیاں ہیں کہ اگر اس کی لکشہ نہیں کی جائے گی جو ہمارا دشمن دیش ہے کبھی بھی گھات لگا کر کے بیٹھا ہے کبھی بھی بھارت کی سیوا کو کبجہ کر لے گا میں راکیس کے ساتھ ساتھ ان تمام شہیدوں کو آج میں نمن کرتا ہوں کہ جن کی ویڈتا کی وجہ سے جن کے ساز کی وجہ سے جن کی بہدوری کی وجہ سے ہماری چھوٹیاں آج بھی سورچتے ہیں مجھے اس سمیں کے بیر چک برمی چک جس جوان کو دینے کا موقع ملا تھا یوگین تیادت کو بھی ہم نے سمان دینے کا کام کیا تھا چھوٹ اگر کسی کو اتنا بڑا سمان فوج کا ملا ہے تو وہ ہمارے آپ کے بیچ کا ہی نکلا جوان نوجوان یوگین تیادت کو وہ سب سے بڑا سمان پر آپ ہے جب ان کے موں سے کہانی سنی تھی میں نے اور جب کہانی انہوں نے بتائی کیا گھٹنا ہوئی اور کیسے پاکستان کی سیما پر جو وہ پاکستانی جو خود بھوز گئی تھی اس کا کتنا مقابلہ ان کو کرنا پڑا وہ چھوٹی سے نیچے آگئے لیکن گھبرائے نہیں انہوں نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا گولیاں لگیں گولیوں کے بعد بھی لکشہ کی اور اس کی وجہ سے انہیں سب سے بڑا دینش کا سمان ملا ہے اس سے بڑا فوج کا کوئی سمان نہیں ہے اگلین بایا جندابا نمارا دل شترچت رہے